ارشادِ خدا بندی ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالک مرتا مچوں کسے دے باپ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالک مرتا مچوں کسے دے باپ نہیں کینے ولاکر رسول اللہ مگر اللہ دے رسول نے وَخَاتَ مَنْ نَبِيْجِينَ اور ایک انہ دی اضافی شانے بھی یہ کہ انہ دو بعد نبی کوئی نہیں آیتِ قریمہ دا مفہومن ترجمہ میں آپ حضراتِ شامنے پیش کی تھے قریم تل جبالاکہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ختمِ نبوت عقیدہ کیے عقیدہِ ختمِ نبوت ایمان دی بنیاد ایمان دا قلعہ ایمان دی اصل پورے دین دی بنیاد ایسے عقیدہ اتے کھلوتی ہوئی اگر ذرہ پر آپ پر بھی دیل دے اندر شک پیدا ہو گیا جسا ہم جو ایمان نہیں رہا ایمان ختم ہو چکے ہیں کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دی نست و تستیتا کہ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اینا تو بعد نبوت تا دروازہ بند ہو گیا کریم عقید صلی اللہ علیہ وسلم دی زوریت آپ دی اولاد ساتھ سی آپ دے کنے بچے سن ساتھ حضور دنیا چار بیٹنیا سن اور تین پتر سن آپ دے بچے ہائے دے تفلی دے اندر دنیا تو پردہ کر گئے حکمہ لکھ دینے دی وجہ ایسی اللہ تعالیٰ دائے اصول قدرت رہا ہے کہ نبی دا بیٹا نبی اندرز پہلی حکمتیں ہیں کہ انبیاء دیکھر جنہیں پچھے گزر گئے نے انہوں نے بچے بھی نبی سن زیادہ تر حضرت عبراہیم علیہ وسلم دا بیٹا حضرت عساق علیہ وسلم نبی جناب اسماعیل علیہ وسلم نبی حضرت یقوب یوسف باپ بیٹا حضرت دعود علیہ وسلم حضرت سلمان علیہ وسلم حضرت نوح علیہ وسلم حضرت شیشہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ وسلم غالبا سوری حضرت آدم علیہ وسلم اور حضرت شیشہ علیہ وسلم یعنی اصول قدرت تستور قدرت رہا ہے کہ نبی تا پتر نبی ہندہ سی نبی تا پتر نبی ہندہ سی حضور دے بچے جیدے بچپن کے اندر چلے گئے نے علماء لکھ دے نے دی وجہ ایسی کہ نبی تا پتر نبی ہندہ ہے اللہ تعالیٰ نے بچپن کے اندر آپ تی اولاد نے اپنے کول بھولا لیا تاکہ میرے نبی تا پتر جیدو جوان ہون کہ اگر انہوں دبوت نہ ملی تو پھر میرے نبی تی شان دوسنا تو کٹ نظر آئے گی اس واجتے حضور تو بعد نبوت کوئی نہیں اس واجتے میرے رب نے آپ تی اولاد نو بڑا نہیں ہوتی تا حضور دی اولاد نو بالک نہیں ہوتی تا تاہی اللہ فرمان دے مَا قَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَاءَ اَحَادِمِ الرِّجَالِكُمْ کہ میرے محمد ٹوارڈے وچوں بالک مردان دے باپ نہیں بالک مردان دے باپ نہیں اور دی وجہ ایسی کہ حضور دے بچے بچپن کے اندر دنیا تو تر گئے ہاں جی دو صورتہ انیا سن اگر نبوت مل دی تے پھر تاج نبوت کے ترجہ نہ سی اللہ نے تاج نبوت اپنے نبی تے رکھنا سی اے شان اے مقام اپنے حبیب میں عطا فرمایا ہے اس واجتے اللہ نے تاج نبوت حضور تے سہتے ہوتے رکھیا اس واجتے میرے رب نے آپ تی اولاد نو بچپن دنیا تو اپنے کول بلا لیا ہے اور اگر نہ ملتا پھر بھی آپ بھی شانے اپنا شایانے شان نہیں سی اس واجتے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹوارڈے میں چو جوان مردان دے باپ بالک مردان دے باپ نہیں نہیں ایک قرآن گوائی دے رہے ہیں پھر اس تو ہوتے میرے کریم تل عجبال نبی نے خود گوائی دیتی میرے عجبال نبی نے رشاد فرمایا جتنے سوندر دے پانی دے کترے نے میں محمد اونا کتریاں دے برابر اور جتنے ریت زراد نے میں اونا ریت زراد برابر خود گوائی دینا میرے تو بات نبی کوئی نہیں لا نبی عبادی فرمایا میرے تو بات ہے نبی کوئی نہیں پھر فرمایا کہ انا خاتم نبی جی لا نبی عبادی فرمایا اللہ نے مینو ختم نبوت تاج پہنا کے بیجی ہے میرے بات ہے نبوت کوئی نہیں میرے بات ہے نبوت کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اور ایک حدیث زندر میری سرکار نے فرمایا کہ میری مثال اس عمارت دیترہ ہے کہ عمارت ساری بن گئی ہے ساری عمارت مکمل ہو گئی ہے ایک اٹ لگنا لی رضی ہے ایک اینٹ دی جگہ فرمایا میں آخری ایٹا میں نبوت دی اور آخری ایٹا میرے تو بعد امارت مکمل ہو گئی ہے اس واسے دوستو اے اکیتہ ختم نبوت ایمان دا کلائے کیے ایمان دا اور بولوکس ایمان دا کلائے ایمان دی بیسے ایمان دی بنیادے جس طرح اللہ دے رسول اللہ دے رسول منہ فرے اسے طرح حضور نو خاتم النبیجین منہ فرزے اور میں اگل نو اور احسان کر دیم جس طرح جس طرح اللہ نو جس طرح اللہ نو اللہ منہ فرزے اسے طرح حضور اللہ دا آخری رسول منہ فرزے اللہ دا آخری رسول منہ فرزے پھر جنہ لوگوں نے پیرا دیتے ہیں اس عقیدے ہوتے میں ایک مثال دیکھ اللہ کے کریں گا اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن دی دوسری دلیل اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے رشاد فرمارے وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِثَاقًا لَبِلِنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ بِالْكِتَابِ وَحِمَّا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ رَسُولٌ مُسَنِّقٌ لِمَا مَرْكُمْ لا تُؤْمِنُوا النَّبِهِ وَلَا تَنْسُولُّ Luke اللہ فرمارے دیکھو تسید وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ حَبِيبِ وَيَادْتَرُو كِدُوَ اللَّنِ اپنے نبیان کُلواٰدَ لیاؤ وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِثَاقًا لَبِلِينَ اللَّنِ اپنے نبیان کُلواٰدَ لیاؤ اللَّنِ اپنے نبیان کُلواٰدَ لیاؤ اللہ نے اپنے نبیوں نو فرمایا اے میرے نبیوں تو رسول دنیا تکیر تون نبوت تیری سالت دیتا جمل ڈوانڈے گل میں پڑھ دے جاؤ لو کی پڑھ دے گو ڈوانڈے ترانے گان دے گو ڈوانڈے تصویہ پڑھ دے گو ڈوانڈے پیغام پھلان دے گو ڈوانڈے آخا دنگو میتا ڈوانڈے تصویہ پڑھ دے گو لما آتیتو کلم القتاب و حکمہ فرمایا جی دو کتاب و حکمہ ڈے ترانے گان دے جاو ڈوانڈے ترانے پڑھ دے گو ڈوانڈے تصویہ پڑھ دے گو ڈوانڈے تصویہ پھلانڈے trust ڈوانڈے پیغام پھلانڈے سالت دیتا جام ڈوانڈے تصویہ پڑھ دے گو تمہیں فیر ٹوڑیے دے جدو میرا حبیب آجائے دے میرا رسول آجائے دے میرا لیارہ حبیب آجائے دے فیر تسا اپنے کلمیں چھڑ دے دے اپنی شریعت نمر سوک کر دینا ہے یا لکر نگی ہے میلا تؤمن اللہ بھی گی والا تل سرنا پھر تسا اونا تے امار بھی لے کے آنا ہے اونا تی مدد بھی کرنی ہے اونا تی مدد بھی کرنی ہے او مسلمان بایا اس ایسے کریمان دے تگار کرنی ہے اللہ نے اپنے نبیوں تی رسول اللہ نے کل وعدہ دے آئے او پاک حسدیانے جنہ دی نبوت اتھانی کے جنہ دی نبوت بلکل واضح بے جنہ نو مہرے نبوت مینی ہے جنہ نو محمد اپنا نبوت تا تاج رسالت تا تاج اللہ نے پہنا آئے انہ نو وعدہ دے آئے ادھا تنہ نبوت تی رسالت مل جائے نا پھر جدو ادھا دہتے دوران میرا حبیب آجائے تسا اپنی نبوت تی رسالت مچھڑ کے میرے نبی تے ایمان لے کے آن آئے میرے رسول تے ایمان لے کے آن آئے او میں گنا چانا اے او حسدیاں نے جیڑیاں پاک لے گیڑیاں متحرنے معصوم حسدیاں نے جنہ دی نبو وقت بلکل کنفرمے اتھانٹی کے بلکل کنفرمے اللہ اونا نو کہہ رہا ہے خبردار کی دو میرا حبیب آ جائے تے پھر تسا اپنی نبو وقت وال نہیں رکھنا ٹوڑیاں شریعتا منسوخ ہو جاں گیاں پھر تسی میرے محمد تے ایمان لے کے آنے او میں گنا چانا چاریاں گلے نبی کنفرم نے اونا نو اجازت نہیں محمد مصطفیٰ کو بہاد او اپنی نبو وقت تے رسالت اقرار کر تے مرزا جہانمی گڑا گٹر تی پیدائش ہے گڑا گٹر تا کیڑا ہے اس لئی نو کس طرح اجازت مل سکتی ہے اس شیطان نو کس طرح اجازت مل سکتی ہے او میں کہنا چاریاں میرے پہ لیا او جڑے نبی رسول پیغمبر نے اونا نو اللہ کرے میرے جدو حبیب تواندے تو رانا جائے پھر اپنی شریعت نہیں دکھنی میرے محمد تی شریعت ایمان دکھنا ہے اس واج دے میرے بیلیا جدو میں بھی یہ رسول اللہ نو اجازت نہیں نے دے پھر اس مرزے جہنمی نو کس طرح اس کٹر تے کیڑے نو کس طرح اجازت مل سکتی ہے اس واج دے میں کہنا اس نو اس نو لئیم کہنا اس نو ملعون کہنا اس نو خنزیر کہنا خنزیرتاں کہنا ہر نجازت غنیزہ بڑیاں چیزہ نے لیکن سب تو بڑی نجازت اے خنزی ہیں میں کہنا اے مرزا خنزیر تو بھی زیادہ پلی ہی تھے ہاں خنزیر تو بھی زیادہ پلی ہی تھے اوہ کافر بڑے دنیا تھی آئے نہیں تھے قیامت تک کافر بھی ہونگے ہیں لیکن میں نے بھی لیا اے بدترین کافر ہے بلکہ انہوں مسلمان کین والا بھی کافر ہے مرزیر یا نو جڑا بندہ مسلمان کہیں دے ہیں ہاں اوہ دا بھی ایمان گل کوئی تلق نہیں اوہ بندہ بھی کافر ہے کیوں کہ اوہ مسلمان ہے ہی نہیں تاییت تے اوہ دی کی تے جنگی جڑا ہوئے جیدہ مسلمان ہی نہیں تے پھر اسوار تے علماء لکھ دے نے جڑا مرزیر یا نو مسلمان منے اوہ دا بھی دین دین آل کوئی تلق نہیں اوہ دا بھی دین دین آل کوئی تلق نہیں آؤ میرے مصطفیٰ کریم دے غلام ختم نبوت دے سب تو پہلے کل میں پیرا دھتا ہے پھاں آؤ میرے مصطفیٰ کریم دے غلام ختم نبوت دا پہلے شہید کیڑا ہے مسلمہ قذاب نجیدوں چھوٹی نبوت دا دعا کیتا میرے کریم نبی نو ایک بڑا غستاخانہ خط لکھے یا اے دا غستاخانہ خط لے کے میرے آقا دی بار کا دی جیدو کچھ لوگ پہنچے ہیں میرے لجپال نبی خط پڑھ دے جاندے نے نرے میرے لجپال نبی دا چہرہ غسین السرق ہوندہ جا رہے آئے سرق ہوندہ جا رہے آئے میرے لجپال کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم میرے لجپال کریمہ کا نے اسے خط دے دوسرے پاسے جواب لکھے یا جواب لکھا تو بہت میری سرکان نے خط اس طرح بلند کیتا بلند کر کے اپنے صحابہ دیوچ اعلان کیتا تو میں کونے کونے جڑا اس غستاخ تک اس کافر تک میرا پیغام لے کے جائے گا میرا پیغام لے کے جائے گا ایک پیچھے میرے آقا دا گھنام بیٹھا ہو یا اے میرے آقا دا گریب سی حابی ہے تھڑیاں تے چوکا دیاں چوکا تے خجورا نکے ہیں تھڑیاں تے خجورا دے چنوالا سارا سارا دن خجورا تے پاگ دیاں گوڑیاں کنوالا میرے آقا دا اے گریب سی حابی ہے میرے آقا دا گریب سی حابی ہے میرے آقا دا گریب سی حابی ہے میرے آقا دا گریب سی حابی ہے کھڑا گویاں حبیب بن زیدن ساری میرے آقا دا غلام کھڑا گویاں اٹھ کے ارض کر دے میرے سونا میں ٹوڑا غلام حاضر آقا میں حاضر آن صحابی کہنے لے گی دو اٹھے نا خجورا جیب تو ٹک پییا تے بولے عرض کر دینے آقا میری خواہ سے میرے تو علاوہ کسے نو نہ بیجی آجے آقا میری جان میری اولاد جوڑے نام تو قربان ہوئے ہیں میرے آقا نے پتہ سی اس میرے غلام نے شہید ہو جانے ہیں صحابہ نے بکھی آتے صحابہ کدنے یا آگ اوہ تیرے بارہ بچے نے دکلہ کفیلے ہیں دکلہ انہی کی فالت کرنے والے ہیں اس ساتھ تو نہ جاؤ اسی چلے جانے ہیں دے روکے کہنے نے یار زندگی اکو ورہ ملنی ہے جان اکو ورہ ملنی ہے میں سوچیاں مرنہ دے ہے یہ کیوں نہ محمد دے سرے چڑے چڑے تے کین والا کین دا کو سردہ پانی ہے کو سردہ پانی ہے اوہ جن دلا دے مزینی دے ناوے جیوی سے جانے ہیں جن دلا دے مزینی دے ناوے اوہ جیوی سے جانے ہیں اچھا شبکہ 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 ایمیریہ کدھا غلام گیا نا مسلمہ قذاب دے سامنے اس طرح تور دے پہلے مانا چل دیں دسیا کہ جی تو کافرہ دے سامنے چلنے تے پھر اینجی چلنے کافرہ دے سامنے چلنے تے پھر اینجی چلنے اسلام دا روک تاکہ نظر آئے محمد مصطفیٰ کے غلام ایسے چلتے ہیں جس وقت پہنچے نا تے مسلمہ قذاب ہو جاکے حضورت خط دیتا تے ظالم حضورت خط پڑی جا رہے ہے تے نالغسین اللہ پیلا ہوئی جا رہے ہے تے خطوے کی کہلے گا اے تے تیرے نبی نے جواب دیتا نا دس توں کی کہنے ہیں دس توں میرے بارے کی کہنے ہیں اگر پیچھے دے پیرے دار میں حضرت حبیق میں زیادہ انساری نا جس وقت سم نے پیش کیتا گیا نا تے کہنے دے توں کی کہنے کیے میرے لو میں کہہ لگا کہہ دے میں اللہ تے نبی فرما لا اسما میں نہیں سندا لا اسما میں نہیں سندا کہہ لگے کہہ دے میں اللہ تے نبی فرما لا اسما میں نہیں سندا بار بار جس وقت انہیں آکھیں آنا آپ بار بار کہہ رہے ہیں خبردار میں سن دے ہی کوئی نہیں میں سن دے ہی کوئی نہیں جس وقت انہیں وکیانہ یہ جواب نہیں دے رہا کہندہ پھر کہتے محمد مصطفیٰ اللہ دے نبی نے فرمایا بے شک میرے آقا اللہ دے آخری رسول اللہ فرمایا بے شک ان مسلمہ قضاب نے بڑا غصہ آیا کہہ لگا جی تو میں کنہ ہاں کہندہ میں نہیں سندا تیرے نبی دے ذکر آیا تھا کہہ لگا میں سننا فرمایا نپاکام ظالمام میرے کنے سننا گوارہ نہیں کر دے کہ تیرے جی نپاک دی زبان تو اپنے نبی دا نام سنا تیرے جی نپاک زبان تو اپنے پاک متہر نبی دا نام سنا اس واجتے میرے کن اس گلدی اجازت نہیں دیں دے تیرے جی نپاک دی زبان تو اپنے حبیب دا نام سنا اللہ اکبر کبیرہ کہہ لگا پھر تیار ہو جا فرمایا تیارہ اسی جاندہ سودھا کر کے آئے اسی جاندہ انہیں پڑے آپوں لالت جیتے فرمایا نانا اسی اے سارے معلوم مطا اپنے جتی دی نوک دے برابر بھی نہیں سمجھ دے اپنے جتی دی نوک دے برابر بھی نہیں سمجھ دے اللہ اکبر قبیرہ من مسلمان بائیو آخر کار آپ مقدر کرندہ ارادہ کیتا پیرا بالے پاسوں ٹکنا شروع کیتا ختم نبو وقت پہلا شہید میرے آکھا تالہ ڈلا سہابی ہے پیرا والے پاسوں ٹکیا جا رہے ہیں تھوڑی دے دے اندر پیر جسم تو جدا ہو گئے نہیں لیکن آپ کئی جا رہے ہیں تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت میرے آکھا دی رسالت دے نارے لگان دے جارے نے میرے آکھا دی نبوت دے نارے لگان دے جارے نے اے آخر کار 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 نال ل Ned نال نہرے لگان دے جارے نے نال نارے لگان دے جارے نے اے عشق دی داستان میں عجیبے عشق دی انداغ میں نرالنے عشق دی انداغ میں نرالنے تائیں تے پیرے بہو قدر عاشق گومی تئی عشق صدا میں تے دل رکھی باغ پہاڑا لکھ لکھ پتیاں تے گال دلہ میں سیجا میوانگ پہاراں اگو سجد و سرنا چکی میرا کامل باغو چاہے کافر کین ہزارہ ہوئی حبیب زیدر ساری آپ نے ٹکیا جا رہے ہیں نال مسکرائی جا رہے ہیں نال مسلمہ قضاب انہوں کہنے نے اوہ تیرا شکریہ اوہ تیرا شکریہ مسلمہ قضاب گیندہ گیڑی گیندہ شکریہ پیادہ کرنے اوہ بندے دا کی سب کٹیا جا رہے ہوئے جس زمدے ازاد جتا جتے گوھنے موت شامنے نظران دی ہوئے بندہ آہو پکا کردائے وہ کیسا انسان ہے تے مجھت نہیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اتنا زیادہ خوش ہو رہے ہیں تے ناشکریہ کس کا ناعدہ کرنے اوہ مسلمانہ حبیب زیادر ساری نے جا رہا پیتا نہ اگر تُو پیدار بیٹھتے تیرے مدھتے میں دکھنا چاہنا نہ کرنا دنیا جہاں تی دولت میرے کل ہوئے ہیں اس جملے اتے گربان کر دیو اللہ اکمہ کبیرہ آپ نے فرمایا آپ نے ظالموں تیرا شکریہ اس وراج دے ادھا کر دیو تاکہ مدھتے میں دکھنا چاہ رہے ہیں تُو پیارا والے پاسو دیتا ہے سیر والے پاسو نہیں دیتا اگر سیر والے پاسو دے دے دانا میں چلتی خموش ہو جانا سی پیارا والے پاسو دکھ گیا جا رہے ہیں جنہی دیر تک میری سانس چلتی رہے گی اے میری زبان اپنے نبی دیکھ ترانے جاری رہے ہیں میرے نبی تعلام جاری رہے ہیں میرے نبی دا ذکر جاری رہے گا جنہی دیر تک سانچہ دے رہنگے میں گردہ جوانگا تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت